بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیلڈنگ کسٹرکشن میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیمپنیس کے بارے میں ڈیمپنیس ہوتی کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کو ختم کرنے کے کونسے طریقے ہیں اور انسا میٹریل یوز ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو جو ڈیمپنیس ہے یہ ہوتی ہے نمی کی وجہ سے فرکچر میں دیواز کے تھو یا پھر فانڈیشن کے تھو جب پانی جو ہے پینیٹریٹ کرتا ہے جب سٹرکچر کہیں سے مٹی کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے تو وہاں سے پانی پینیٹریٹ کرتا ہے دیواز میں یا فانڈیشن کے تھو سٹرکچر کو یا پھر کہیں کسی جگہ سے سیپیج گارہ ہو رہی ہو پانی کی اس صورت میں جو ڈیمپنیس ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ زیادہ تر جو ٹرکچر جو ہوتا ہے اس میں جو غیر ضروری مائسچر ہوتا ہے کسی جگہ سے آ رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے دوسری جو ہے جو ہے کہیں سے جو پانی کی ایبزارشن ہو رہی ہو اس کی وجہ سے اور اس کے بعد جو ہے کہیں سے جو پانی کی جو لیکیج یا سیپیج آپ کہہ لیں اس کی وجہ سے ڈیمپنیس ہوتی ہے ڈیمپنیس کے لیے مینلی جو ہے ڈیپی سی جس کو ڈیمپروف کورس کہتے ہیں سٹرکچر میں پروائیڈ کیا جاتا ہے جو کہ فاؤنڈیشن میں ایک کنگریٹ کی لیئر پروائیڈ کی جاتی ہے تاکہ ہماری جو نیچے سے فاؤنڈیشن سے گراؤنڈ سے نمی ہے وہ سٹرکچر تک نہ پہنچے اس کے لیے ایک کنگریٹ کی لیئر بچھائی جاتی ہے جس کو ڈیپی سی یا ڈیمپروف کورس کہتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ مٹیریل واٹرپروف مٹیریل یوز کیا جاتا ہے تاکہ پانی جو اس کا مائسچر ہے نیچے اس کو سٹرکچر تک نہ پہنچے اس کا دوسرے کچھ وجوات جو ہیں وہ جو گراؤنڈ واٹر ٹیبل جو ہے وہ اگر اوپر ہوگا اس کی جو لیول ہے وہ رائد رہے گا تو اس وجہ سے بھی سٹرکچر میں پانی فاؤنڈیشن سے پانی آنے کا خطرہ موجود ہوتا ہے اس کے بعد رین جو بارش ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بیڈ ورکمنشپ ہے کہ کام کے دوران جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے دوران اگر ہم جو چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے تو وہ اگر ان کا ہم خیال نہیں رکھیں گے تو اس وجہ سے بھی ڈیمپنس کے چانسیز ہوتے ہیں ڈیمپنس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں وہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں جو ڈیمپنس ہے ڈیمپنس کے وجہ سے ہمارا جو پلاسٹر ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری جو الیکٹرک فیٹنگز ہیں ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوتی ہیں اس کے بعد جو ہمارا پینٹ ہوتا ہے پینٹ بھی اس کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس گھر کے اندر اس سٹرکچر کے اندر جو رہنے والے ہوتے ہیں ان کی صیحت پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے انہیلتی کنڈیشنز ہوتی ہیں فار ایکو پینٹس جو وہاں میں رہنے والے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہم میٹریل ہمارا یوز ہو رہا ہوتا ہے سٹرکچر میں یا کنسٹرکچر میں کنسٹرکشن کے دوران جو ہمارا میٹریل یوز ہوا ہوتا ہے اس میٹریل کو بھی یہ ایفیکٹ کرتی ہے جیسا کہ سٹیل ہے تو سٹیل ڈیمپنس کی وجہ سے جو سٹیل ہے اس کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ترمائٹس ہیں ان کی گروت ہوتی ہے ڈیمپنس کی وجہ سے اور جب ڈیمپنس ہوتی ہے تو جو ہماری فینش سرفیس ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سرفیس کے اوپر پیچیس سے نشان سے نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ڈیمپنس جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ چیزیں سٹارٹ سے یوز ہوتی ہیں جب سٹرکچر بنایا جاتا ہے کچھ اس کی ٹریٹمنٹ ہم بعد میں کرتے ہیں جب ڈیمپنس ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ سٹرکچر کے جو کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے جب اس ٹائم تو ہم یوز کرتے ہیں ایک تو ڈی پی سی اس کو روکنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ڈی پی سی جب ہم یوز کرتے ہیں تو اس کے اوپر کیمیکل یا کوئی چیز استعمال کرتے ہیں جو سراخ ورہ ہوتے ہیں ان کو کلوز کر دیتا ہے جس کی ویسے پانی آگے موف نہیں کرتا اس کے ساتھ کچھ انٹیگرل ڈیمپروفنگ ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم کرتے ہیں اس میں بھی کچھ کیمیکلز ورہ آتے ہیں جو ہم سٹرکچر کے کنسٹرکشن کے دوران اس میں یوز کر کے اس کے ساتھ مکس کر کے استعمال کرتے ہیں تو جس کی ویسے پانی جو پینیٹریٹ ہے وہ نہیں کرتا اس کے ساتھ ایک یہ ہے کہ ہم کیویٹی والز یا ہالو والز بنا کر ڈیمپروفنس کو کنٹرول کرتے ہیں ہالو والز یا کیویٹی والز آپ سمجھ لیں کہ دو والز ہم بناتے ہیں جس کے درمیان میں ہم کچھ جگہ اوپن چھوڑتے ہیں تاکہ ہماری جو ڈیمپروفنس ہے اگر باہر والی دیوار بھی جائے ڈیمپروفنس وہاں پہ ہو جاتی ہے پانی وہاں پہ پینیٹریٹ کرتا ہے درمیان میں جب جگہ خالی ہوگی تو اندر والی جو دیوار ہوگی جو انسائیڈ آف دی سٹرکچر یا روم کی اس کو ڈیمپروفنس سے اس طرقے سے ہم بچا سکتے ہیں ڈیمپروفنس کنٹرول کرنے کے لئے جو میٹیریل یوز ہوتے ہیں اس میں ہاٹ بیچومن ہے گرم بیچومن کو ہم بچا دیتے ہیں یہ بھی ایک وارٹرپروف کا کام کر دی ہے اس کے بعد ماسٹک اسفالٹ ہے جو ایک سیمی ریجٹ اس میٹیریل ٹائپ ہوتی ہے اس کو ہم جوز کرتے ہیں اس کو بھی ہم اپلائی کرتے ہیں جہاں پہ پانی کی پینیٹریشن کا یا سی پیج گارہ کا خطرہ ہو اس کے بعد میٹل شیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد سٹونز گارہ جیسے گرین نائٹ گارہ یا ایسے سٹونز گارہ کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ اگر آپ سٹونز گارہ کا استعمال کریں گے تو سامنے جو سرفیس ہے اس کے اوپر نمودار نہیں ہوگی بلکہ وہ سٹونز کی بیک سائیڈ میں وہاں پہ چھپی رہے گی اور سامنے ہمارے جو سٹونز ہیں وہ سرفیس ایک فینش اچھی سرفیس نظر آئے گی پلاسٹک شیٹ گارہ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو کنگریٹ ہے اس کو بھی ہم ڈیم پروفنگ میٹریل میں استعمال کرتے ہیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فول ہوئی ہوگی آپ کو ڈیمپنس کے بارے میں اس کی جو وجوہات ہیں اس کی قاضیز جو ہیں اس کے بارے میں اس کے جو اثرات ہیں اس کے بارے میں اور اس کے جو ٹریٹمنٹ کیسے کی جاتی ہے یا ٹریٹمنٹ میں کون سے میٹریل استعمال ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیو بیلڈنگ کانسٹریکشن کے ریلیٹیڈ کیمیکلز اور سائیڈ کے ریلیٹیڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کے جیئے اور بیل والے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاک کہ آپ کو نیو اپلوڈ ہونے والے ویڈیو ٹائم پر مل سکے